نمستہ میں ہوں کشو رجوانی گھڑی اشارہ کر رہی ہے نو بجے رات کا وقت سو بات کے ایک بات کا بریکنگ نیوز آ رہی ہے حماس اسرائیل جنگ سے جڑی خبر ہے کہ لیبنان کی طرف سے اسرائیل میں ایک کے بعد ایک چھے راکٹ داگے گئے جس کے بعد وہاں کوہرام مچ گیا اسرائیل کی سینہ کے مطابق لیبنان کی طرف سے اسبولہ نے ان کی سینی چوکیوں اور ٹینکوں کو نشانہ بنا کر راکٹ سے حملے کیے آروپ ہے کہ اسرائیل کے لڑاکوں نے اسرائیل کے سینکوں پر تابر توڑ گولی باری بھی کی دعویٰ کیا گیا کہ لیبنان کی طرف سے ہوئے حملے کی وجہ سے وہاں آگ لگ دی حالانکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چھے میں ایک راکٹ کو ہوا میں ہی ڈھیر کر دیا بعد میں اسرائیل کی سینہ نے بھی اسرائیل پر پلٹ بار کیا نیرچ ہمار سے آج اڑ رہے ہیں نیرچ کیا پتہ چل رہا ہے ادھر لیبنان اور ہزبولہ والی لڑائی میں کس اور بلکل یہ تیرین جو ہے دکھنی اسرائیل سے بلکل الگ ہے جہاں گاجہ کے گاجہ میں لڑائی چل رہی ہے اسرائیل کی لیکن آج ہم وہاں پہنچے تو اور وہاں تیکھنے کو ملا کی کچھ پوزیسن ایسے جہاں لیبنان اوپر میں اس تھی تو اور وہاں سے فائر کرنا بہت آسان ہے اسرائیل میں ابھی تھوڑی تیر پہلے جو ریپورٹ آئی ہے چھے راکٹ داگے گئے ہیں کچھ کو انٹرسیپ کیا گیا اور اب تک جو اب پسٹ خبر ہے ایک انٹرسیپ کرنے کی خبر ہے اور کچھ راکٹس اوپن ایریا میں گرے ہیں جواب میں وہ اس لوکیشن پہ حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے ڈیفینس پورسز کی طرف سے جہاں سے ہزبولہ نے حملہ کیا تھا لیکن اب تک اگر سات اکٹوبر کے بعد کی بات کرے تو کل تیرہ ہزبولہ کے آتنکیوں کی موت ہوئی ہے اور کچھ اسرائیل کے جوانوں کی بھی موت ہوئی ہے پورے جھڑپ میں ادھر غازہ بٹی میں زبردست گولی باری کے بیچ اسرائیل کی سینہ نے لیبنان کے کٹر پنتی سنگٹھن ہزبولہ کے لڑاکوں سے سیدھا مورچہ لینا شروع کر دیا ہے جس سے اسرائیل اور ہزبولہ کے بیچ سیدھی لڑائی کے حالات بن گئے کیونکہ اسرائیل کی وائیو سینہ نے ہزبولہ کے لڑاکوں کو دکشنی لیبنان میں گھس کر مارا اور ثبوت کے طور پر ائر سٹائک کا ویڈیو جاری کیا جس میں پہلے ایک تھکانہ اڑا پھر دوسرا اور پھر تیسرا جس کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور دکشنی لیبنان میں ہزبولہ کے تھکانے ایک ایک کر راک کے ڈھیر میں بدلتے رہے یہی نہیں اسرائیل نے ایک دوسرا ویڈیو بھی جاری کیا جس میں اس نے کچھ لوگوں کو ٹاگٹ کیا اور پھر ان پر بم گرا دیا ویڈیو میں جن لوگوں پر بمباری کی گئی وہ یہاں وہاں بھاگتے بھی دیکھیں لیکن آخر کار انہیں اسرائیل نے ختم کر دیا اور جانکاری تھی کہ اس نے یہ آپریشن دکشنی لیبنان کے ششن علاقے میں کیا جہاں سے ہزبولہ کے لڑاکوں نے اسرائیل کی سینہ پر گولے داگے دیں جس کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل دکشنی لیبنان میں گز گیا یہ نہیں ہزبولہ نے اس کے دو لڑاکوں کی موت کے پشتی بھی کی جس کے بعد اسرائیل کا اتریل اور لیبنان کا دکشنی حصہ جنگ کے میدان میں بدلنے لگا کیونکہ اسرائیل کی سینہ کے آپریشن کے بعد ہزبولہ نے بھی پلٹ وار کیا اور خبر آئی کہ اس نے اتری اسرائیل میں پھر سے مسائلیں داگی جس کے بعد اتری اسرائیل کے کئی علاقے دھواں دھواں ہو گئے کیونکہ وہاں ایک دو نہیں بلکہ تس مسائلیں گری جنہیں دکشنی لیبنان میں بیٹھے ہزبولہ کے لڑاکوں نے داگا جس کے بعد اسرائیل کی سینہ اتری اسرائیل میں ایکٹیو ہو گئے اس کے ہلیکاپٹر سینہ پر نگرانی کرتے دکھے جوکہ ایک دن پہلے ہی اس نے فرمان جاری کیا تھا کہ اسرائیل کا لیبنان کی سینہ سے لگنے والا پانچ کلومیٹر تک کا علاقہ خالی کیا جائے گا کیونکہ اتری اسرائیل کے میتولہ بیچیان سفا اور تیویریا سمیت اٹھائیس علاقوں پر مسائل گرنے کا خطرہ مڈ رہا ہے کیونکہ ہزبولہ کا ٹارگٹ یہی علاقے ہیں لیبنان کے سب سے قریب موجود اسرائیل کے شہر میتولہ کو تو چھابنی میں بتل دیا گیا جہاں لوگوں کے رہنے پر بین لگ گیا ہے کیونکہ غازہ کے ال اہلی اسپتال پر راکٹ گرنے کے بعد ہزبولہ پہلے سے زیادہ آکرامک ہو گئی ایک دن پہلے ہی اس نے اتری اسرائیل میں حملہ کیا تھا اور اس کا مرکبہ ٹینک اڑا گیا تھا جس میں اسرائیل کے ایک سینک کی موت ہو گئی کیونکہ ہماس کے ساتھ کھڑے ہزبولہ کو جیسے ہی غازہ کے ال اہلی اسپتال پر راکٹ گرنے کی خبر ملی وہ اسرائیل پر بڑھ گیا کیونکہ ہماس اور پلسطین نے حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دارہا ہے یعنی اسپتال پر راکٹ گرنے کے معاملے نے اتری اسرائیل میں چھڑی جنگ کی آگ میں گھی ڈال دیا اور اتری اسرائیل میں ہزبولہ کے حملے تیز ہو گئے اسرائیلی سینہ کے مطابق لیبنان سیما کے پاس کے اس کے روشہنکہ علاقے میں انٹی ٹینک مسائلیں داگی گئے یعنی ال اہلی اسپتال پر راکٹ گرنے کے بعد اتری اسرائیل سلاغ اٹھا اور اسرائیل کے پانچ سینکوں کی موت ہو گئے جبکہ اسرائیل کی جوابی کارروائی میں ہزبولہ کے تیرہ لڑاکوں کی موت ہوئی جن میں دو کی موت کی خود ہزبولہ نے پشٹی کی اس بیچ اسرائیل سے لوہا لینے کو تیار ہزبولہ نے کیول سیما پر ہی نہیں بلکہ لیبنان کے اندر بھی اسرائیل اور اس کے دوست امریکہ کے خلاف مورچہ کھول دیا لیبنان کی راجدانی بیروت میں تو اس کے سمرتھک ہنسہ پر اتار ہو گئے اور انہوں نے اتنا اتفاد مچایا ہے کہ لیبنان کی سینہ کو سڑکوں پر اترنا پڑا لیکن ہزبولہ سمرتھکوں کو روکنا اس کے لیے مشکل ہو گیا کیونکہ پردرشن کرنے والوں نے سینہ پر فائرنگ تک کٹ ڈالی ہماس کا ساتھ دینے اور اسرائیل کے خلاف غصہ دکھانے کے لیے یہ لوگ بیروت میں امریکہ کے دوتاواز کے باہر اکٹھا ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہنسہ شروع ہو گئے کیونکہ یہ لوگ سینہ سے ہی بھڑ گئے مارپیٹ تک کی نوبت آگئے اور بیروت کی سڑک جنگ کے میدان جیسی لگنے لگی ہزبولہ سمرتھکوں نے مانگ کی کہ بارڈر کھول دیا جائے کیونکہ وہ اسرائیل میں گھس کر غازہ کے لوگوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں لیکن نارے بازی سے شروع ہوا پردرشن دیکھتے ہی دیکھتے ہنسک ہو گیا کیونکہ لبنان میں موجود شیعہ سنگٹھن ہزبولہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف آگ اگل رہا ہے جبکہ امریکہ نے اسرائیل کو ہزبولہ سے نہ بڑھنے کی سلا دی اسرائیل کی میڈیا نے دعویٰ کیا یعنی ہزبولہ سے جنگ لڑنے پر اتارو اسرائیل کو اسی کے دوست امریکہ نے آگاہ کیا اور نصیت دی کہ وہ اتری اسرائیل میں کوئی غلطی نہ کرے کیونکہ اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بائیڈن نے اتری اسرائیل میں بڑھ رہے تناب پر نیتنیاہو سے بات کی اور انہیں سلا دی کہ ہزبولہ کی گولی باری پر اسرائیل کی سینہ سنبھل کر جواب دے کیونکہ لیبنان میں اسرائیل کی ایک غلطی بہت بڑے یدھ کا کارن بن سکتی ہے ویسے اسرائیل کو بھی ہزبولہ کی طاقت کا احساس ہے کیونکہ اسرائیل کے ملٹری چیف نے بیان دیا کہ ہزبولہ حماس سے دس گناہ طاقتور ہے یعنی اسرائیل اور امریکہ دونوں جانتے ہیں کہ ہزبولہ سے جنگ ہوئی تو اسرائیل کے لیے مشکل بڑھ جائے گی کیونکہ ہزبولہ لیبنان ہی نہیں بلکہ اسرائیل کی سیما سے لگے سیریا جارڈن اور فلسطین تینوں جگہ سکری ہے یعنی اسرائیل پر چاروں طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اور اسی لیے امریکہ نے اسرائیل کو ہزبولہ سے سابدھان رہنے کی نصیت دی یعنی اس نے ہزبولہ کا ساتھ دینے والے ایران پر بھی دباہ بڑھایا جس کے لیے اس نے ایران کے بلسٹک مسائل اور ڈرون کارکرموں پر بین بڑھا دیئے جس کے لیے اس نے ایران چین اور وینیزویلا کی آٹھ کمپنیوں کو ٹارگٹ کیا یعنی اس نے ایران کی مدد کرنے والے گیارہ لوگوں پر پرتبند لگائے کیونکہ یہ سبھی ایران کے بلسٹک مسائل اور ڈرون کارکرموں میں مدد کر رہے تھے امریکہ نے ایران پر ایسے سمیں میں بین بڑھائے جب 2015 سے ایران کے بلسٹک مسائل کارکرم پر لگے سہنکتراشت کے پرتبند ختم کیے گئے لیکن امریکہ جرمنی اور برٹن جیسے دیشوں سے ایران کو راحت نہیں ملی کیونکہ ایران کے پاس ایسی مسائلیں اور ڈرون ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی ٹینشن بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ایران کے خطرناک ڈرون کا ٹریلر یوکرین جنگ میں دکھ چکا ہے جنگ کے دوران ایران پر اپنے آتم گھاتی ڈرون روس کی فوج کو دینے کا آروب لگا تھا اور کہا گیا کہ روس نے کیو میں ایران کے شاہد 136 سے تباہی مچائی تھی کیونکہ ایران کا یہ ڈرون آتم گھاتی ہے اس کے علاوہ بھی ایران کے پاس کئی آتم گھاتی ڈرون ہیں جن میں دو سوک کی تو اس نے پریڈ بھی کروائی تھی اور یہی نہیں ایران پر ہزبولہ کو ڈرون دینے کا آروب لگا ہے جن سے وہ اتری اسرائیل میں اتفات مچا سکتا ہے کیونکہ ایران نے ہزبولہ کو بھی مسائلیں دی ہیں اور مانا جاتا ہے کہ انہی کے دم پر اس کی مسائلوں کی سنکھیا بدلہ لینے پر آمادہ ایران ہزبولہ کو جنگ میں گھسیٹنے پر اتار ہوا ہے یہی نہیں ایران ہماس کے ساتھ بھی کھڑا ہے اور اسرائیل اور ہماس کی جنگ کی آگ میں گھی ڈال رہا ہے لیکن ایران جانتا ہے کہ ہزبولہ کی طاقت ہماس سے زیادہ ہے یہی نہیں اسے بنانے والا بھی ایران ہی ہے کیونکہ اسے 1980 میں اسلامی کراندی کو پششی میرشیا میں پھیلانے کے لیے ہزبولہ جیسے سنکھن کی ضرورت تھی جسے ایران نے اپنے دشمنوں کے خلاف منمانے طریقے سے استعمال کیا پہلے وہ لیبنان کی سنی سرکار سے بھیڑے پھر سیریا، ایراک، جارڈن اور پلسطین جیسے دیشوں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑے کیونکہ یہ شیعہ سنگھن دھیرے دھیرے کٹر پنتی سنگھن کے طور پر اپنی پیٹ بڑھاتا گیا حالانکہ امریکہ اور اس کے کئی دوستوں نے اسے آتنکی سنگھن کا درجہ دیا اور اب ایران ہزباللہ کو جنگ میں گھسیٹنے پر اتار ہو ہے کیونکہ وہ لگاتار اسرائیل کو جنگ کے کئی مورچے کھلنے کی دھمکی دے رہا ہے اور اسی لیے ایران نے اسرائیل کے انت کی بھوشت مانی کر دی ایران نے دو ٹو کہہ دیا کہ اگر اسرائیل نے غازہ پٹی پر آسمان سے بھموں کی بارش نہیں روکی تو آنے والے وقت میں اسرائیل دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا کیونکہ ایران کا دعویٰ ہے اسرائیل پر دباب بنانے کے ساتھ اس پر پلٹوار کرنے کی دھمکی تک دے رہے ہیں اسی وجہ سے ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے حماس کے خلاف حملے نہیں روکے تو اس کے خلاف عرب اور مسلم دیش جنگ کا بگل بجا دیں گے اور اگر ایسا ہوا تو پھر اسرائیل کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ختم ہونے سے نہیں بچا پائے گی غازہ پٹی میں موجود ال اہلی اسپتال پر ہوئے حملے کے ویرود میں ایران کی راجدھانی تہران میں زوردار پدرشن ہوئے وہاں سے آئی تصویروں میں بڑی سنکھیا میں لوگ شہر کی سڑکوں پر اتر کر اسرائیل کے خلاف پدرشن کرتے نظر آئے اور اسی ویرود پدرشن کے دوران بھاشن دیتے ہوئے ایران کی راشتبتی ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کے دوست امریکہ کو کھلی چنوٹی دے دی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر مسلم دیشوں نے جنگ کا اعلان کر دیا اور اسی وجہ سے ایران نے امریکہ کے راشتبتی بیڈن کو ہتھیارہ تک بتا دیا کیونکہ اس کا آروف ہے کہ امریکہ سے ملے طاقتور اور گھاتک ہتھیاروں کا استعمال اسرائیل غازہ پٹی کو تباہ کرنے کے لیے کر رہا ہے جس سے وہاں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ مارے جا رہے ہیں ایران کا یہ بھی آروف ہے کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کر کے جنگ کی آگ میں گھیڑ ڈالنے کا کام کر رہا ہے اور اسے روکا نہیں گیا ہے تو یہ آنے والے وقت میں پوری دنیا میں پھیل جائے گی جس کے بعد ایسی تباہی مچکتی ہے جسے روک پانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا یوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق غازہ میں اسپتال پر ہوئے حملے سے ایران بری طرح بھڑکا ہوا ہے اور اسی لیے وہ حماس کے سمرتن میں اور اسرائیل کے خلاف بار بار جنگ میں اترنے کی دھمکی دے رہا ہے کیونکہ سترہ اکتوبر کو غازہ پتی میں موجود ال ایلی اسپتال پر ہوئے حملے سے وہ بری طرح بکلائے ہوا ہے اس کا آروف ہے کہ اسرائیل حماس کو ختم کرنے کے نام پر غازہ پتی میں موجود فلسطین کے بے گناہ ناغرکوں کو نشانہ بنا رہا ہے نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق غازہ کے اسپتال پر ہوئے حملے سے بھڑکے ایران نے اسرائیل کو ایک بار پھر جنگ میں اترنے کی دھمکی دے دی اور اس نے صاف کر دیا کہ اگر اسرائیل نے غازہ پتی پر بمباری نہیں روکی تو وہ بھی جنگ میں شامل ہو جائے گا جس سے اسرائیل میں بھیانک تباہی مچ سکتی ہے مطلب ایران نے اسرائیل کو سیدھی اور کھلی دھمکی دے دی کہ وہ کسی بھی صورت میں غازہ پر حملے پرداشت نہیں کرے گا کیونکہ پچھلے تیرہ دن سے جاری اس جنگ میں غازہ پتی پر یہ سب سے بڑا اٹیک مانا جا رہا ہے اور اسی لئے ایران نے تیسرے وشویدھ کی دھمکی تک دے دی کیونکہ اس جنگ میں نہ تو ہماس ہار ماننے کے لیے تیار ہے نہ ہی اسرائیل پیچھے اٹھنے کے لیے راضی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جنگ بھیشن اور بھیانکتی جا رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنا سینیا بھیان نہیں روکا تو یہ جنگ تیسرے وشویدھ میں بدل سکتی ہے کیونکہ بریٹن کے اخوار ڈیلی میل کی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اگر ایران جنگ میں کودا تو پھر پوری دنیا میں آگ لگ جائے گی یا یہ کہیں کہ دنیا تیسرے وشویدھ کی آگ میں جھلسنے لگے گی کیونکہ ایران کے جنگ میں اترنے کے ساتھ ہی پوری دنیا دو حصوں میں بڑھ سکتی ہے اور رپورٹ کے مطابق ایران کو روکنے کے لیے تمام پسچیمی دیش امریکہ کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیں گے جنہیں ٹکر دینے کے لیے اور ایران کے سمرتھن میں مسلم اور عرب دیش بھی اسرائیل پر ٹوٹ پڑیں گے اور تو اور رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ کے کٹر دشمن روس اور چین بھی ایران کا ساتھ دینے کے لیے اسرائیل کے خلاف جنگ کا بگل بجا سکتے ہیں مطلب ایران کے ید میں اترتے ہی پوری دنیا جنگ کے میدان میں بدل سکتی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ایران لیبنان کے چرمپنتی سنگٹھن ہزباللہ کو جنگ میں اتارنے کی پوری تیاری کر چکا ہے اسی لیے وہ بار بار اسرائیل کو ہزباللہ کا ڈر دکھا رہا ہے کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کا اشارہ ملتے ہی ہزباللہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو جائے گا اس کا دعویٰ ہے کہ اگر ہزباللہ نے جنگ کا مورچہ کھولا تو پھر اسرائیل میں بھکم پا جائے گا اور وہاں ایسی تباہی مچے گی جسے اسرائیل تو کیا امریکہ بھی روک نہیں پائے گا کیونکہ ہزباللہ ایک ایسا چرمپنتی سنگٹھن ہے جس کی طاقت ہماس سے کئی گناہ زیادہ ہے اور ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس کسی دیش کی طرح اپنی ایک سینہ اور گھاتک ہتھیاروں کا بھندار ہے مسائلیں، راکٹ، ٹینک اور بخترمند گاڑیوں کے ساتھ اس کے ایک لاکھ لڑا کے کسی بھی دیش کی سینہ سے ٹکر لینے کی طاقت رکھنے ہیں اس لیے ایران اسرائیل کو ہزباللہ کے حملے کا ڈر دکھا رہا ہے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایران ہزباللہ کو جنگ میں اتارنے کے پوری تیاری کر چکا ہے جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ہزباللہ نہ صرف لیبنان میں آکٹیو ہے بلکہ اس کے ٹکانے سیریا اور جارڈن میں بھی موجود ہیں مطلب اگر یہ چرم پنسی سنگٹھن جنگ میں کودا تو پھر وہ لیبنان کے ساتھ سیریا اور جارڈن سے بھی اسرائیل پر حملے شروع کر سکتا ہے جس سے نبٹنے میں اسرائیل کو ناکو چنے چبانے پڑ سکتے ہیں کیونکہ ہزباللہ کے حملے کے بعد اسے چار چار مورچوں پر جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے اس وقت اسرائیل صرف فلسطین کے چرم پنسی سنگٹھن ہماس کے لڑاکوں سے جنگ لڑ رہا ہے لیکن اگر ہزباللہ جنگ میں اترا تو اسرائیل پر لیبنان، سیریا اور جارڈن کی طرف سے بھی حملے شروع ہو سکتے ہیں حالانکہ لیبنان کی طرف سے ہزباللہ رہ رہ کر حملے کر بھی رہا ہے کیونکہ ایک روز پہلے ہی اسرائیل کی سینہ نے لیبنان بورڈر پر ہزباللہ کے پانچ لڑاکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا اس کا آروب ہے کہ مارے گئے ہزباللہ کے لڑاکے سیما پر لگی بار میں وسکوٹک لگانے کی کوشش کر رہے تھے جس کا پتہ چلتے ہیں کیونکہ ازرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد نے دعویٰ کیا کہ ہزباللہ کے لڑاکے ازرائیل پر ہماس جیسے حملے کی بڑی تیاری کر رہے ہیں جس کے لیے ہزباللہ نے پانچ ہزار لڑاکوں کی ایک خوخار پلٹن بھی تیار کر لیے اور انہیں حملے کی ٹھیک ویسی ہی ٹریننگ دی گئی ہے جیسا حملہ سات اکتوبر کو ہماس کے لڑاکوں نے ازرائیل میں کیا تھا مطلب یہ کہ اس بار ہزباللہ کے لڑاکے زمین آسمان اور پانی کے راستے حملہ بول کر ازرائیل کو دہلانے کی فراق میں ہیں مساد کے مطابق ہزباللہ کے یہ پانچ ہزار لڑاکے ازرائیل کی اتری سیما سے دھاوا بول سکتے ہیں کیونکہ ان لڑاکوں کو سیما پر لگی بار کو توڑنے گھس کر حملہ کرنے اور لوگوں کو بندھک بنانے کی ٹریننگ دی گئی ہے سات اکتوبر کو ہماس نے بھی ایک ساتھ پانچ ہزار راکٹ اور مسائلیں ازرائیل پر داگ دی تھی مساد کے مطابق جن پانچ ہزار لڑاکوں کو ہزباللہ نے حملے کے لیے تیار کیا ہے انہیں موت کا دستہ نام دیا گیا ہے حالانکہ ازرائیل کی سینا اپنی اتری سیما پر ہزباللہ کے لڑاکوں کو چن چن کر ٹھکانے لگا رہی ہے ایک روز پہلے ازرائیل کی سینا نے ہزباللہ کے پانچ لڑاکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا اور بعد میں ہزباللہ کی طرف سے بھی اس کے لڑاکوں کے مارے جانے کی خبر پر مہر لگا دی گئی ایران کا عروب ہے کہ ازرائیل کا مقصد ہماس کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ وہ ایک بار پھر پوری غازہ پٹی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جس پر دوہزار ساتھ سے ہی ہماس کا قبضہ ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر ازرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینا چاہتا ہے لیکن ایران کا دعویٰ ہے کہ ساتھ اکتوبر کو ہماس کے حملے کے بعد ازرائیل ایک بار پھر غازہ پٹی پر قبضہ کرنے کے فراک میں جبکہ انیس سو سڑھ سٹھ سے دوہزار پانچ تک غازہ پٹی ازرائیل کے ہی قبضے میں تھی لیکن ستمبر دوہزار چھے میں ازرائیل نے غازہ پٹی کو خالی کر دیا تھا جس کے بعد اس کے دشمن ہماس نے وہاں قبضہ جمع لیا اور تب ہی سے وہ ازرائیل پر لگاتار حملے کر رہا ہے لیکن ایران کا آروب ہے کہ ہماس کے حملے کو ازرائیل نے ایک موقع کی طرح لیا اور اس نے غازہ پٹی پر پھر قبضہ جمعنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی اور ایران نے آروب لگایا کہ غازہ پٹی کے اسمطال پر اتنا بڑا حملہ اسی رننیتی کا حصہ ہے اس کا یہ بھی آروب ہے کہ امریکہ کے لڑاکو ویمان F-35 سے ازرائیل ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اسی لیے ایران نے آروب لگایا کہ غازہ پٹی میں تباہی مچانے اور بے گناہوں کی حتیہ کرنے میں ازرائیل اور امریکہ برابر کے بھاگی تار مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایران لگاتار دنیا کے تمام مسلم دیشوں سے فلسطین کے سمرتھن میں ایک جھٹ ہونے کی اپیل کر رہا ہے کیونکہ نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق اسرائیل ہماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے F-35 لڑاکو ویمان کا استعمال کر رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایران بری طرح سے بخلا گیا ہے کیونکہ F-35 لڑاکو ویمان ایران سمیت اسرائیل کے ہر دشمن کو پل بھر میں دھیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق اس گھاتک فائٹر جیٹ کو امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کر بنایا ہے جسے اسرائیل کے زخیرے کا سب سے گھاتک ہتھیار بتایا جا رہا ہے اس کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فائٹر جیٹ ریڈار کو چکمہ دینے میں بھی ماہر ہے اور نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق ایران کے پرمانوں بم بنانے کی تیاری نے اسرائیل کی چندہ اور بڑا دیئے حالانکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ لڑاکو ویمان ایران کی سیما میں گھسے بنا ہی اس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسی وجہ سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران پوری طرح ڈارہ ہوا کیونکہ اسرائیل ایران کو پرمانوں کارکرم بند کرنے اور ایسا نہیں کرنے پر اس پر حملے کی کئی بار دھمکی تک دے چکا ہے جوکہ ایران ہر حال میں پرمانوں طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے اور آروپ ہے کہ وہ پچھلے کئی سال سے چوری چھپے پرمانوں بم بنانے میں جھٹا ہے کیونکہ کچھ روز پہلے امریکہ کے رکشہ ویباغ پیٹاگون کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران صرف دو ہفتوں کے اندر پرمانوں بم بنا سکتا ہے جس سے سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کو ہے کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر ایران نے بم بنا لیا تو پھر اسے روک پانا آسان نہیں ہوگا اس لیے اسرائیل ایران کو پروانوں کارکرم بند کرنے کی دھمکی دینے میں جھٹا تھا اور یہاں تک کہ وہ ایران کو روکنے کے لیے اس پر حملہ کرنے کے لیے بھی تیار تھا لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس کے حملے کے بعد سب کچھ اُلٹ گیا کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بہانے ایران اسرائیل کو سبق سکھانے کی تیاری میں جھٹ گیا اور اسرائیل کو دنیا سے مٹانے کی رننیتے پر کام کرنے لگا پششمی میڈیا کے مطابق حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد ایران اسے بھنانے میں جھٹ گیا حالکہ وہ پہلے سے ہی اسرائیل کے خلاف حماس اور ہزباللہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے آروپ ہے کہ وہ ان دونوں چرم پنتی سنگٹنوں کو کئی سال سے فند دینے کے ساتھ گھاتک اور خطرناک ہتھیاروں کی بھی سپلائی کرتا آ رہا ہے لیکن جیسے ہی حماس نے اسرائیل کے خلاف حیود چھیڑا اور نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق اسی لیے ایران ہزباللہ اور حماس کو اکسانے کے ساتھ خود بھی جنگ میں اترنے کی دھمکی دے رہا ہے حالکہ مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اس پینترے کو بہت خوبی سمجھ رہے ہیں اور اس سے نپٹنے کے لیے انہوں نے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں مطلب اگر ایران نے جنگ میں شامل ہونے کی غلطی کی تو پھر اسے اسرائیل کے ساتھ سپر پاور امریکہ کا بھی قہر جھیلنا پڑے گا ادھر امریکہ نے اسرائیل کو غازہ میں زمینی حملے کے لیے ہری جھنڈی دے دی اسرائیل سے نکلنے سے پہلے امریکی راجپتی جو بائیڈن نے اسے یہ بھروسہ دیا یہ جانکاری برٹن کے احبار ٹیلی میل نے دی جس نے حماس اور اسرائیل کے بیٹ چل رہی جنگ کے بھینکر ہونے کا چانس بڑھا دیا کیونکہ اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کی قسم کا رکھ دی اور بنا رکے غازہ پر ہوای حملے کر رہا ہے دن ہو یا رات اسرائیل کی غازہ میں ائر سٹرائک جاری ہے اور اب وہ زمینی حملے کے لیے بھی تیار ہے جس کے لیے اسے بائیڈن سے ہری جھنڈی مل چکی ہے یہ دعویٰ برٹن کے اخبار ٹیلی میل نے کیا اخبار نے جانکاری دی کہ اسرائیل دورے کے دوران بائیڈن نے نتنیاہو سے اس بارے میں بات کی اور دو ٹوک بول دیا کہ غازہ پر زمینی حملے کے پلان میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور اب تو بائیڈن نے خود اسرائیل کو حماس کے خاتمے کا گرین سگنل دے دیا ہے حماس سے جنگ کے بیچ اسرائیل پہنچے بائیڈن نے ٹیلیویو میں قریب آٹھ گھنٹے بتائے اس دوران وہ کیول نتنیاہو سے ہی نہیں بلکہ ان کی وار کیابنٹ کے دوسرے سدستیوں سے بھی ملے اور اس کے علاوہ ان کی اسرائیل کے رکشہ منتری یوہاب گلانٹ سے بھی ملاقات ہوئی جنہوں نے بائیڈن سے کھل کر بول دیا کہ حماس کے ساتھ اسرائیل کی جنگ لمبی کھچ سکتی ہے بائیڈن اور یوہاب گلانٹ کی بیچ ہوئی باتچیت سے جڑی یہ جانکاری برٹن کے اخوار ڈیلی میل نے دی جس کے بعد اسرائیل کی حماس کے خلاف چل رہی بھینکر جنگ کے لمبے کھچنے کا چانس بڑھ گیا کیونکہ ایسا کسی اور کو نہیں بلکہ خود اسرائیل کے رکشہ منتری یوہاب گلانٹ کو لگتا ہے اور انہوں نے یہ بات بائیڈن کو بھی بتا دیا اور دو ٹوک سبدوں میں کہہ دیا کہ لمبے وقت تک اسرائیل کو امریکی مدد کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کیونکہ حماس اور اسرائیل کی جنگ لمبی کھچ سکتی ہے ڈیلی میل نے اپنی رپورٹ میں جانکاری دی کہ اس وارے میں کیول اسرائیل کے رکشہ منتری ہی نہیں بلکہ نتنیاہو کے ویرودھی بینی گانس نے بھی بائیڈن سے چرچہ کی یعنی نتنیاہو کے منتری اور ویرودھی دونوں نے حماس سے لمبی جنگ کی آشنگ کا جتائی اور امید جتائی کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا کیونکہ حماس اور اسرائیل کی جنگ کے پہلے دن سے ہی امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے یہی نہیں جیسے ہی امریکہ کو حماس کے اسرائیل میں خون خرابہ کرنے کی خبر ملی جس کے بعد وہ بھومت دے ساغر میں سکری ہو گیا اور اس نے اپنے تین تین ائرکرافٹ کیریئر بھومت دے ساغر میں بھیج دی جن میں امریکہ کا جیرلڈ فورڈ ائرکرافٹ کیریئر بھی شامل ہے جیرلڈ فورڈ کو دنیا کا سب سے بڑا ائرکرافٹ کیریئر مانا جاتا ہے اور اس کی اونچائی 76 میٹر ہے یعنی یہ کتب منار سے بھی اونچا ہے جس کی قشمتہ ایک لاک ٹن سے زیادہ ہے اور اس پر 70 فائٹر جیٹ ایک ساتھ لے جائے جا سکتے ہیں یعنی اسرائیل کی سرکشہ کے لیے امریکہ نے اپنے طاقتور ہتیار بھیج دیئے یہی نہیں پہلے امریکی ویدیش منتری آنٹینی بلنکٹ اسرائیل پہنچے اور پھر بائیڈن نے بھی اسرائیل کا دورہ کیا حالانکہ امریکہ نے اسرائیل کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ غازہ میں عام لوگوں کو مارنے کے خلاف ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل غازہ پر قبضہ کرے لیکن بائیڈن نے حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا اور اسرائیل دورے پر انہوں نے یہ بات دہرائی اور جیسے ہی بائیڈن اسرائیل سے نکلے اسرائیل نے غازہ پر حملے تیز کر دیا اور حماس کے سیکنوں ٹھکانوں کو برباد کر دیا حالانکہ اس بار بھی اس نے ائر سٹرائک ہی کی اور غازہ پٹی میں حماس کے سیکنوں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اسرائیل کی سینہ نے حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا جس میں غازہ پٹی میں بنی امارتیں ایسے اڑتے دیکھی مانو جوالا مکھی پھٹا ہو اسرائیل کی غازہ پر ائر سٹرائک کی تصویریں فلسطین نے بھی جاری کی جن میں اسرائیل کے راکٹ غازہ میں گرتے دیکھیں ایک راکٹ گرنے کے بعد تو ایسا دھماکہ ہوا کہ کان کے پردے پھٹ جائیں اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے تیرمے دن اس نے حماس کے سیکنوں ٹھکانوں کو ختم کر دیا جن میں حماس کے سینے ٹھکانے سرنگیں اور مسائل لانچ کرنے والی جگہیں شامل تھی لیکن حماس کے ٹھکانوں کو برباد کرنے کے چکر میں اسرائیل نے غازہ کو کھنڈہر میں بدل دیا وہاں مکان کم اور ملبا زیادہ دیکھیں کیونکہ فلسطین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی مسائلوں سے عام لوگوں کے ٹھکانے بھی ختم ہو گئے اتری غازہ تو پورا کا پورا برباد ہونے کے گگار پر پہنچ گیا اور اگر اسرائیل کی سینہ غازہ پٹی میں گھز گئی تو پھر غازہ میں ایسی برباد یہ ہو سکتی ہے جیسی کسی نے سوچی بھی نہیں ہوگی کیونکہ غازہ پٹی کی سیما پر اسرائیل کے لاکھوں سینک کھڑے ہیں جن کا ساتھ اسرائیل کا دی نائن آر بلڈوزر دے گا جو اسرائیل کے لاکھوں سینکوں کے آگے چلے گا اسرائیل کا دی نائن آر بلڈوزر چھپیس فیٹ لمبا ہے جس پر نہ تو مسائلوں اور نہ ہی بارودی سرنگوں کا اثر پڑتا ہے کیونکہ اس بختربند بلڈوزر پر پندرہ ٹن کا کبچ لگا ہوا جو دوسمن کی گولیاں مسائلوں کو اسرائیل کے سینکوں تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دے گا اور اگر کچھ مسائلیں یا گولیاں دی نائن آر بلڈوزر کو پار کر گئیں تو پھر ان کا سامنا اسرائیل کے شکتشالی مرکوا ٹینک سے ہوگا کیونکہ اسرائیل کے تین لاکھ سینکوں کے ساتھ اس کے مرکوا ٹینک بھی غازہ میں گھسیں گے جو چلتے چلتے دشمن کو اڑا سکتے ہیں مطلب آسمان کے بعد غازہ پر زمین سے اٹیک ہو سکتا ہے جس کے لیے اسرائیل کو اس کے سب سے پکے دوست امریکہ کا ساتھ مل چکا ہے حالانکہ اسرائیل یہ حملہ کب کرے گا یہ سمیتے نہیں ہوا ہے لیکن اسرائیل کے تیور ایسے ہیں کہ غازہ میں کسی بھی سمیہ اس کی سینہ گھس جائے گا اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غازہ میں گھسنے کے لیے اسرائیل کی سینہ پوری طرح تیار ہے پچھلے کئی دنوں سے زمینی حملے کے انتظار میں کھڑی اسرائیل کی سینہ کسی بھی وقت غازہ میں گھس سکتی ہے اور اس کے بعد غازہ میں حماس کے لڑاکوں پر قہر ٹوٹ پڑے گا کیونکہ پچھلے بارہ دن سے جاری جنگ میں ابھی تک اسرائیل نے غازہ پر صرف ہوای حملے ہی کیے ہیں لیکن اب اسرائیل کی زمینی سینہ بھی حماس کے خوخار لڑاکوں کا کام تمام کرنے پہنچنے والی ہے کیونکہ امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن نے بھی اسرائیل کے غازہ پر زمینی حملے کرنے کو ہری جھنڈی دے دی اور غازہ پر حملے کے لیے اسرائیل کی زمینی سینہ پہلے سے ہی بورڈر پر پینات اور جیسے ہی نیتنیاہو کا آدیش ہوگا اسرائیل کی سینہ غازہ پر تابر توڑ زمینی حملے شروع کر دے گی کیونکہ پچھلے کئی دن سے اسرائیل کی سینہ غازہ کے قریب ہی اپنا ڈیرہ جمائے ہوئے اور وہ پلسطین کے علاقے میں گسنے کے لیے پوری طرح تیار اور وہاں سے سامنے آئی تصویروں میں غازہ پر حملے کے لیے اسرائیل کی زمینی سینہ بیتاب دکھائی دی جو نیتنیاہو کے ایک آدیش پر غازہ کو ہماس کی قبرگاہ بنا سکتے ہیں کیونکہ غازہ پر زمینی حملے کی تیاری اسرائیل کی سینہ کئی دن پہلے ہی کر چکی ہے سینہ پورے لاو لشکر کے ساتھ میدان میں ڈٹی ہوئی جو کبھی بھی غازہ میں داخل ہو سکتی جس میں قریب ایک لاکھ سینکوں کے ساتھ ٹینک بختربند گاڑیاں اور توپیں شامل ہوایی حملوں سے تو اسرائیل کی سینہ پہلے ہی ہماس کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر اسے بے حال کر چکی ہے اور اب زمینی سینہ بھی ہماس کے لیے قہر بن کا ٹوٹ سکتی ہے لیکن ہماس بھی اسرائیل کے آگے اتنی جلدی گھٹنے نہیں ٹیکے گا کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اس کے خونخار لڑا کے اسرائیل کے ہر حملے کا جواب دینے کے لیے بے چین ہے یعنی ایران کے سمرتھن کے بعد ہماس دگنی طاقت سے اسرائیل کی سینہ پر عملہ کرے گا اور ہماس پہلے ہی چتاونی دے چکا ہے کہ اگر اسرائیل کی سینہ غازہ میں گھسی تو ایسی جنگ چھڑے گی جو اتحاس میں کبھی نہیں ہوئی جبکہ اسرائیل بھی قسم کھا چکا ہے کہ وہ ہماس کو تواہ کیے بنا نہیں رکے گا اسی لیے اس نے غازہ پر زمینی حملے کی تیاری پوری کر دی اور کئی دن پہلے ہی اسرائیل نے اتری غازہ کو خالی کرنے کا فرمان جاری کر دیا تھا جس سے اسرائیل کی سینہ جب ہماس کے لڑاکوں پر قہر بن کر ٹوٹے تو اس حملے میں عام ناغرکوں کی جان کو نقصان نہ پہنچے اور غازہ پر اسرائیل کی طرف سے زمینی حملہ کبھی بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے سیما کے قریب اس کی پوری بوجھ جنگ کے سامان کے ساتھ تیار کھڑی ہے اور اب دنیا کو ہماس اور اسرائیل کی جنگ کا وہ روب دکھے گا جس کی کسی نے بھی کلپنا تک نہیں کی ہوگی کیونکہ اسرائیل کی سینہ اپنے لاکھوں سینکوں اور گولہ بارود کے ساتھ غازہ پر زمینی حملے کی تیاری میں ہے تو وہیں ہماس نے بھی اپنے خوخار لڑاکوں کے دم پر اسرائیل کو سبق سکھانے کی ٹھان لیے اور ابھی تک ہماس اور اسرائیل جنگ میں جو کچھ ہوا وہ آنے والی جنگ کا صرف ٹریلر ہی کہا جائے گا کیونکہ اسرائیل کی سینہ کی طاقت پوری دنیا میں کسی سے چھپی نہیں ہے اس کے پاس دوہزار دوہزار ٹینک، چھپنہزار دوہزار دوہزار بختربند گاڑیاں چھے سو سے زیادہ آٹومیٹک توپوں کے علاوہ ملٹپل لانچ راکٹ سسٹم بھی ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس قریب ساڑھے چھے لاکھ سینک ہیں اس میں قریب دو لاکھ سینک جنگ کے لیے ہر سمیں تیار رہتے ہیں ساتھی آٹھ ہزار سے زیادہ اردھ سینک بلکہ جوان بھی اس کے پاس ہے جبکہ اس بار ہماس کی طاقت بھی کم نہیں ہے ساتھ اکتوبر کو جب اس نے اسرائیل پر ایک ساتھ پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ آگے تھے تب ہی دنیا کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس بار اسرائیل سے جنگ لڑنے کے لیے ہماس پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غازہ میں ہماس کا سیکرٹ ہتھیار اسرائیل کی سینہ کے پسینے چھوڑا سکتا ہے وہاں اسرائیل کی سینہ کا سامنا پانچ سو کلومیٹر میں پھیلی سرنگوں کے جال سے ہوگا جس میں چھپے ہماس کے لڑاکیں اسرائیل کی سینہ کے لیے بڑی چنوٹی بن سکتے ہیں اور غازہ کی دھرتی کے نیچے بنی سرنگوں کی بھول بھلائیاں سے پار پانا اسرائیل کی سینہ کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ ہماس کے لڑاکوں کے لیے وہ سرنگیں پناہ گاہ ہیں جبکہ اسرائیل کی سینہ کے خلاف وہ بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتی ہیں اور لمبے وقت سے ان سرنگوں کا پتہ لگانے میں جوٹی اسرائیل کی سینہ ناکام رہی مانا جاتا ہے کہ ان سرنگوں میں ہماس کے لڑاکوں کا سب سے خفیہ ٹھکانہ ہے اور انہوں نے وہاں اپنے راکٹ اور گولہ بارود کا زخیرہ چھپا کر رکھا ہے اسی لیے پانسو کلومیٹر کی ان سرنگوں کا جال اسرائیل کی سینہ کے لیے ایسی بھل بھلائیاں ہیں جس میں ایک بار پھسنے کے بعد اس کے سینکوں کا ہماس کے لڑاکوں سے بچ کر باہر نکلنا بہت مشکل ہو سکتا ہے اسی لیے اسرائیل کی سینہ پوری رننیتی بنانے کے بعد ہی غازہ پر حملے کی تیاری میں ہیں کیونکہ ہماس کے قید میں اب بھی اسرائیل کے دو سو سے زیادہ بندھک موجود ہیں جنہیں ابھی تک اسرائیل کی سینہ نہیں چھوڑا پائی ہے اسی لیے اسرائیل کی سینہ اب غازہ پر زمینی حملے کی تیاری میں ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کی سینہ کے سامنے ان بندھکوں کو زندہ اور صحیح سلامت واپس لانا بڑی چنوٹی ہوگی کیونکہ ساتھ اکتوبر کو ہماس نے اسرائیل پر حملہ کر دو سو سے زیادہ لوگوں کو بندھک بنا لیا تھا جنہیں چھوڑانے اور ہماس کو ختم کرنے کی اسرائیل کی سینہ نے قسم کھائی تھی لیکن بارہ دن کی جنگ کے بعد بھی اسرائیل کی سینہ ان بندھکوں کا پتہ نہیں لگا پائی جبکہ اسرائیل کی سینہ غازہ پر زمینی حملہ کرنے کی پوری تیاری کر چکی ہے ایسے میں اگر ہماس کے لڑاکوں نے ان بندھکوں کو نقصان پہنچایا یا حملے کے دوران ان بندھکوں کی جان کو خطرہ ہوا تو نتنیاہو دنیا بھر میں بری طرح گھر سکتے ہیں کیونکہ ان بندھکوں میں اسرائیل کے علاوہ بھی کئی دیشوں کی لوگ شامل ہیں اور ہماس بھی جانتا ہے کہ وہ بندھک ہی اسرائیل کے خلاف جنگ میں اس کی سب سے بڑی طاقت اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑی کمزوری ہیں اسرائیل کے میڈیا کے مطابق ہماس نے ان بندھکوں کو سرنگوں میں چھپا رکھا اس سے پہلے دوزار گیارہ میں بھی ہماس ایسا ہی کر چکا ہے اور اس دوران اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑی تھی اور اس بار بھی ہماس نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد اس کے دو سو سے زیادہ لوگوں کو بندھک بنا کر اسی کہانی کو دھرا دیا اس سے پہلے دوزار گیارہ میں ہماس نے اسرائیل کے ایک سینک کو اگوا کیا تھا جسے چھوڑانے میں سیکڑنوں لوگوں کی جان چلی گئی لیکن اسرائیل کی سینہ اگوا ہوئے سینک کو چھوڑانے میں ناکام رہی تھی اور ہماس کی شرط کے سامنے نتنیہو سرکار کو جھگنا پڑا جس کے بعد اسرائیل نے ایک ہزار سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا تھا جس میں سیکڑنوں لوگ ایسے بھی تھے جنہیں اسرائیل میں آتنک پھیلانے کے آروپ میں عمر قید کی سزا ہوئی تھی مانا جا رہا ہے کہ دوزار گیارہ کے اسی کامیابی کے بعد ہماس نے ایک بار پھر بندکوں والا طریقہ اپنایا اس بیچ غازہ پر زمینی حملے کے دوران ٹینکوں کو بچانے کے لیے اسرائیل کی تیاری سامنے آئی زمینی حملے کے لیے غازہ کو گھیر کر سیکڑنوں ٹینکوں کے ساتھ اسرائیل کی سینہ کئی دن سے کھڑی ہے اور اس بیچ اسرائیل کی سینہ کے ٹینکوں کے کچھ تصویریں سامنے آئیں جن کے اوپر جالیدار چھتری جیسا کچھ لگا دکھا دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کی سینہ نے غازہ پر زمینی حملے کے دوران اپنے ٹینکوں کو بچانے کے لیے یہ تیاری کی ہے اصل میں اسرائیل کے ٹینکوں کے اوپر لگی اس چھتری کو اینٹی ڈرون کیج یا اینٹی ڈرون گریل کہتے ہیں یہ ٹینک کے اوپر لگی مشین گن کو چلانے والے جوان کو آتم گھادی ڈرون حملوں سے بچاتی ہے اس پر چھوٹے موٹے ڈرون حملوں کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ ٹینک کے اوپر لگی یہ گریل ان حملوں کو سمحل لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو سکتے ہیں لیکن ان کی جان نہیں جاتی ہے جنگ کے بیچ اسرائیل نے مانا کہ حماس کو پوری طرح ختم کرنے میں چھے سے آٹھ مہینوں کا سمائے لگ سکتا ہے حالانکہ اسرائیل لگاتار غازہ پر ممباری کر رہا ہے اور اس کے ایک لاکھ سے زیادہ سینک حملے کے لیے تیار بیٹھے ہیں لیکن اتنے ہتھیار اور سینک ہونے کے باوجود اسرائیل حماس کو پوری طرح ختم نہیں کر پائے گا سعودی عرب کے نیوز چینل الاربیہ کے مطابق امریکہ کے سرکشہ ویبھاگ کا ماننا ہے کہ اگر اسرائیل نے غازہ پر زمینی کارروائی کی تو اسے بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے ساتھی اسے جنگ جیتنے کے لیے چھے سے آٹھ مہینے کا سمائے لگے گا ایسا اس لیے کیونکہ حماس کے لڑاکوں کے پاس سادونک ہتھیار اور مسائلیں ہیں یہی نہیں حماس کے لڑاکے غازہ کے چپے چپے سے واقع ہوئے ہیں ایسے میں اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اسے کامیابی بہت جلد نہیں ملے گی اس سے پہلے دوہزار پانچ میں جب اسرائیلی سینک غازہ میں گھسے تھے تب حماس کے لڑاکوں نے ان کی ہتھیا کر دی اس بیچ دکشن کوریا کے دعوے کے بعد اسرائیل نے بھی اتر کوریا پر حماس کو ہتھیار دینے کاروب لگا دیا اسرائیل کی سینہ کے مطابق حماس کے بھیشن حملوں میں اتر کوریا کے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا اور حملوں کے بعد اسرائیل نے جب ان ہتھیاروں کی جانچ کی تو پتہ چلا کی یہ ہتھیار اتر کوریا میں ہی بنے تھے جس کے دم پر حماس نے اتنا بڑا حملہ کیا اسرائیل کی سینہ کے مطابق حماس نے حملوں میں ایف سیون راکٹ کا استعمال کیا تھا ایف سیون راکٹ بختر بند گاڑیوں کو تباہ کرنے میں سکشم ہوتے ہیں اور ان راکٹوں کو اتر کوریا میں تیار کیا جاتا ہے اس سے پہلے دکشن کوریا نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ہتھیار ایران کی مدد سے حماس تک پہنچائے گئے تھے اتنا ہی نہیں اسرائیل نے اتر کوریا پر حماس کے سمرتھن کا بھی آروپ لگایا حالانکہ اتر کوریا نے اپنے اوپر لگے ان آروپوں سے انکار کیا اور سعودی عرب کے چینل الاربیہ کے مطابق اسرائیل کے پردھان منتری بینیمین نتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ حماس کے حملے کے پیچھے کچھ مسلم دیشوں نے بڑی سازشٹ چیتے تاکہ سعودی عرب کے ساتھ ہوئے اسرائیل کے شانتی سمجھوتے کو ختم کروائے جا سکے پچھلے مہینے ہی دونوں دیشوں نے امریکہ کی پہل پر دشمنی بھلا کر شانتی سمجھوتا کرنے کا پریاست کیا تھا لیکن اسرائیل اور حماس کی جنگ کی وجہ سے تین دن پہلے سعودی عرب نے اس سمجھوتے کو ٹال دیا تھا اور دو ٹوک کہتا کہ وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کا سمجھوتا کرنے کی اسرائیل کے ساتھ شانتی سمجھوتا کر کے سعودی عرب دنیا بھر کے مسلم دیشوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا سعودی عرب پلسطین کا سمرتھک ہے لیکن اسرائیل کے ساتھ بھی دوستی کا ہاتھ اس نے آگے بڑھایا تھا اسرائیل نے بھی سعودی عرب سے دوستی کر کے مسلم دیشوں کے ساتھ اپنی نزدیکیاں بڑھانے کی کوشش کی تھی لیکن سات اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد بات بگڑ گئی اور یہ سمجھوتا کھٹائی میں پڑ گیا اس بیچ نتنیاہو نے دعوا کیا کہ ایران سمیت کچھ مسلم دیش نہیں چاہتے کہ سعودی عرب کے ساتھ ان کی دوستی ہو اسی وجہ سے حماس کے حملے کے پیچھے انہوں نے بڑی سازش کا آروف لگا دیا ادھر بھیشن جنگ کے بیچ حماس کی نچابہ فورس اسرائیل کی سینہ کے لیے بڑی مسئیبت بن گئی کیونکہ اس کے خوخار لڑاکوں نے وہاں قتلے آم مچا دیا جنہیں آبو کرنا اسرائیل کی سینہ کے لیے جنگ میں جیت حاصل کرنے جیسا ہوگا کیونکہ حماس کی نچابہ فورس اسرائیل پر لگاتار نشانہ بنا رہی ہے اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جنگ میں نچابہ فورس سے نپٹنا ہی اسرائیل کی سینہ کے لیے سب سے بڑی چنوٹی بن گئی اسرائیل کی سینہ کے مطابق مہاں ساتھ اکدوبر کو ہوئے بھیشن حملوں میں نچابہ فورس کا ہی ہاتھ تھا جس نے حملے سے پہلے پوری پلاننگ کیا اور اسرائیل پر ایک ساتھ پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ داگ دیئے جس سے پورا اسرائیل تھررا اٹھا اور ہزاروں لوگوں کی چاند چلی گئے لیکن ان حملوں کے جواب میں نچابہ فورس کا سامنا کرنا وہاں کی بوجھ کے لیے بڑا سر درد بن گیا لیکن ہماس کی نچابہ فورس کی موت کی نیند سلانے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے بھی کمر کس لی جنگ کے بیچ کچھ دنوں پہلے ہی اسرائیل کے سینکوں نے اس کے ٹھکانوں پر تابر توڑ حملے کیے تھے اور نچابہ فورس کے خونخار لڑا کے محمد ابو شملہ کو مار گرائے تھا اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ محمد ابو شملہ کے گھر کو ہماس نے اپنے ہجار رکھنے کا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا جس پر ایک کے بعد ایک حملے کر اسرائیل کے سینکوں نے تبھا کر دیا تھا بڑی بات یہ کہ اس کا گھر غازہ پٹی کے رفع علاقے میں تھا جو غازہ پٹی کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کی دکشنی دشاں میں ہے یعنی مصر کی سیما کے نزدیک ہے کیونکہ دکشن میں غازہ پٹی کی سیما مصر سے لگتی ہے اسرائیل کی سینہ نے جانکاری دی تھی کہ غازہ پر کیے گئے حملوں میں نچابہ کے مکھیالے کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا لیکن نچابہ پورس کے لڑاکوں سے نپٹنا ازرائیل کے سینکوں کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ انہیں خاص طور پر گھات لگا کر حملے کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے جو کسی بھی ٹھکانے پر راکٹ داگنے میں ماہر ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احماس کے آقا خود ان لڑاکوں کو چنتے ہیں جس کے بعد انہیں کڑی ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی انہیں ہتیار اور سپورٹکوں کو سبھالنے کے لیے خاص ٹریننگ بھی دی جاتی ہے نشابہ پورس کے لڑاکوں کو سرنگوں کے ذریعے گھسپیٹ کرنے اور انٹی ٹینک مسائلوں سے حملوں کو انجام دینے میں بھی مہارت حاصل ہے دعویٰ ہے کہ نشابہ پورس سال 2014 میں غازہ یدھ میں بھی شامل رہی تھی جس نے اسرائیل کی سینہ پر کئی گھا تک حملے کیے تھے جس کے بعد اسرائیل کی اور سے آپریشن پروٹیکٹیو ایج چلائے گیا تھا جس میں ہماس کی نچابہ فورس کے کئی لڑاکیں مارے گئے تھے اس بیج اسرائیل کی سینہ نے ہماس کے سب سے خوخار کمانڈر محمد دعیف کی فوٹو آواز اور اس کی کرتوتوں کی جانکاری دنیا کے سامنے رکھی اسرائیل کی سینہ نے محمد دعیف کو سات اکتوبر کو ہملے کا ماسٹر مائنڈ بتاتے ہوئے اس کے خاتمے کی بھوشیمانی کر دی اور دعوی کیا کہ اسرائیل کے لوگوں کو خون کے آنسو رولانے والے حملے کے ماسٹر مائنڈ کو پاتال سے بھی ڈھونڈ کر ماریں گے اسرائیل کی سینہ نے پہلی بار آدھکاری کروپ سے محمد دعیف کی چار تصویریں اور اس کی آواز کو دنیا کے سامنے رکھا اسرائیل کی سینہ نے سوشل میڈیا پلائٹ فارم ایکسپر ایک ویڈیو پوسٹ کر دعیف کی قرورتہ کو بیان کیا اسرائیل کی سینہ کے مطابق محمد دعیف نے ہی سات اکتوبر کو اسرائیل پر زمین آسمان اور پانی کے راستے ایک ساتھ اچانک حملہ کرنے کی پوری پلاننگ رچی تھی اور اسرائیل کی میڈیا کے مطابق وہ اس حملے کی تیاری پچھلے دو مہینے سے نہیں بلکہ پچھلے دو سال سے کر رہا تھا لیکن اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد اور اسرائیل کی سینہ اس کی تیاریوں کا پتہ لگانے میں چک گئی تھی اور یہی غلطی پورے اسرائیل کے لیے بہت بھاری پڑ گئی محمد دعیف کے تیار کی ہوئے ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گھس کر ایسا کورام مچایا کہ پوری دنیا دہل گئی لیکن اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد اور وہاں کی سینہ محمد دعیف کو ہلکے میں لینے کی کیونکہ ساتھ اکٹوبر کو حملے کے بعد سے ہی محمد دعیف غائب ہے اور دنیا کی سب سے خطرناک خفیہ ایجنسی مساد اور اسرائیل کی سینہ کے ریڈار سے باہر ہماس کے اس کمانڈر کے بارے میں کئی طرح کتابیں ہیں سعودی عرب کے نیوز چینل الاربیہ کے مطابق محمد دعیف کو ہماس کے زیادہ تر لڑاکوں نے بھی نہیں دیکھا ہے ہماس کے کچھ ٹاپ کمانڈر اور نیتا ہی اس سے مل سکتے ہیں الاربیہ کے مطابق زیادہ تر وقت وہ غازہ میں بنی سرنگوں میں چھپا رہتا ہے مطلب یہ کہ اسرائیل کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چوبنے والے محمد دعیف کو ہماس کے لڑاکے اور پلسطین کے لوگوں نے بھی کم ہی دیکھا ہے اس لیے اسے دبوچنے میں مساد جیسی خفیہ ایجنسی کو بھی ناکوچنے چبانے پڑ رہے ہیں لیکن اسرائیل نے اس کی تصویریں اور آڈیو ٹیپ جاری کر کے یہ سنکے دے دیے کہ جلد ہی محمد دعیف ان کی گرفت میں ہوگا اسرائیل کی سینہ کے مطابق سات اکتوبر کو حملے کے دن محمد دعیف نے جو آڈیو ٹیپ جاری کیا تھا اس میں وہ دوزار اکیس میں ال اقصہ مسجد پر ہوئے حملے کا ذکر کرتے ہوئے بدلہ لینے کی بات کہتا سنا گیا تھا کیونکہ دو سال پہلے ال اقصہ مسجد میں اسرائیل کی سینہ کے حملے نے دنیا بھر کے مسلم دیشوں کا خون کھولا دیا تھا اور چونتیس سال سے اسرائیل کے خلاف نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں محمد دعیف کے لیے تو اس گھٹنا نے آگ میں گھی کا کام کیا اسرائیلی سینہ نے جو ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا اس میں محمد دعیف اسرائیل پر حملے والے دن کو فلسطینیوں کے لیے سب سے بڑا دن بتاتا سنائی دیا امریکی نیوز چینل سینن کے مطابق محمد دعیف دوزار اکیس میں مسلمانوں کے پویتر ستھل ال اقصہ مسجد پر اسرائیل کے حملے کے بعد سے ہی اسرائیل سے بدلہ لینے کی کوشش میں جھٹا تھا اور اس کے لیے اسرائیل کی سینہ کے ناک کے نیچے اس نے حماس کے لڑاکوں کے لیے کئی ٹریننگ کیمپ بنا رکھے تھے جس کی جانکاری تک اس نے مساد کے ایجنٹوں اور اسرائیل کی سینہ کو نہیں لگنے دی حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب محمد دعیف نے دنیا کی سب سے خطرناک خوفی آجنسی مساد کو چکمہ دیا اس سے پہلے بھی سات بار حماس کے سخوخار کمانڈر کو پکڑنے اور مارنے کی کوشش مساد کے ایجنٹوں نے کی تھی لیکن ہر بار ناکامی ہی ہاتھ لگی کیونکہ مساد کے ایجنٹوں کے لیے اسے پہچاننا سب سے بڑی چنوٹی ہے حماس کے کمانڈر محمد دعیف کی صرف چار تصویریں ہی اسرائیل کی سینہ اور مساد کے پاس موجود ہیں جن میں وہ الگ الگ پہناوے اور ہلیے میں نظر آتا ہے کسی تصویر میں اس کی موچے ہیں تو کسی میں وہ بینا موچوں کے نظر آ رہا ہے بریجن کی میڈیا کے مطابق بیٹے کئی سال سے محمد دعیف کا ہے کہ ایک حملے کے دوران اس نے اپنی ایک آنکھ ایک ہاتھ اور ایک پیر گواں دیئے تھے مساد کا دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ اس حملے میں اس کے کان کے پردے تک پھٹ گئے تھے یعنی وہ سن بھی نہیں زکتا لیکن اس کے بعد بھی وہ اسرائیل کی ناک میں دم کیے ہوئے اسرائیل کے کوئی نقشے سے مٹانے کی قسم کھا چکا محمد دعیف حماس کے لڑاکوں کے لیے کسی ہیرو کی طرح اسرائیل کی سینہ کے مطابق اس کے ایک اشارے پر حماس کی ملٹری ونگ کے لڑاکے مرنے مارنے کے لیے تیار رہت جس کی ایک تصویر سات اکتوبر کو اسرائیل میں پوری دنیا نے دیکھی اسرائیل کی میڈیا کے مطابق دوہزار چودہ میں اسرائیل کی سینہ نے ایک آپریشن کے دوران غازہ پٹی میں اس کے گھر پر ایک زوردار ہوای حملہ کیا تھا اس حملے میں اس کی بیٹی اور پتنی کے ساتھ پریبار کے کچھ اور سدسچیوں کی موت ہو گئی اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسی حملے میں محمد دعیف بری طرح گھائل ہو گیا تھا لیکن اس کی جان بچ گئی بعد میں وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد اور وہاں کی سینہ سے بچتے ہوئے غازہ کی سرنگوں میں چھپ گیا اور وہیں سے چھپ کر اسرائیل میں کوہرام مچانے کی سازشیں نچنے لگا کہا جاتا ہے کہ بیٹی اور پتنی کی موت کے بعد محمد دعیف اور زیادہ خوخار ہو گیا اس بیچ اسرائیل حماس پر مسائل پر مسائل چلا کر اپنی قب کھوڑنے میں لگا ہے مگر حماس نے اسرائیل کے ساتھ اب مائنڈ گیم بھی کھیلنے شروع کر دی یعنی حماس ایسی جنگ میں جڑ گیا ہے جس میں وہ بینا ہتھیار چلائے صرف اپنے دماغ سے چالیں چل کر اسرائیل کو چت کرنے کی کوشش میں اس کے لیے وہ اپنے قبضے میں موجود دو سو سے زیادہ بندھکوں کو ہتھیار بنا کر اسرائیل کو بلاک میل کر رہا ہے اور اسی وجہ سے اس نے 21 سال کی اسرائیل کی اس روتی بلکتی لڑکی کا ویڈیو جاری کیا جسے اسرائیل سے اگوا کیا گیا تھا ویڈیو میں وہ لڑکی خود کو اپنے پریبار سے ملوانے کی گوہار لگاتی دکھی یہ ویڈیو جاری کر کے حماس نے نہ صرف اسرائیل کو ڈرانے کی کوشش کی بلکہ فرانس پر بھی دباب بنایا کیونکہ اس لڑکی کے پاس فرانس کی بھی ناغرکتہ ہے اس لئے ویڈیو کو دیکھ کر فرانس کی راشتفتی بھڑک کر حماس کی چال اس کے لیے کام کر گئی کیونکہ بھلے ہی اسرائیل نے بندھک بنایا گئے لوگوں کو چھڑانے کیلئے حماس کے آگے سر نہ جھکایا ہو مگر فرانس کا اپنے ناغرک کیلئے دل پسیج گیا اصل میں حماس کے لڑاکے اپنے ساتھ اسرائیل سے لوگوں کو اٹھا کر غازہ لے کر ہی اس لئے گئے تھے تاکہ ان کے بدلے میں اسرائیل کی جیلوں میں قید فلسطینیوں کو رہا کروا سکیں مگر حماس کی پلاننگ کے حساب سے کچھ ہوا نہیں کیونکہ اسرائیل نے بندکوں کو رہا کروانے کے لئے باتچیت کی ٹیبل پر آنا تو دور حماس کے خلاف جنگ چھڑنے کا اعلان کر پوری کی پوری غازہ پٹک کا بجلی پانی بند کر دیا اور دو ٹوک کہہ دیا کہ جب تک حماس سارے کے سارے بندکوں کو رہا نہیں کرے گا تب تک اس کا حک کا پانی بند رہے گا یعنی اسرائیل نے بینا کسی شرط کہ حماس کو لوگوں کو چھوڑنے کے لئے للکار دیا جنگ کے ایک ہفتے بعد بھی جب اسرائیل کے تیور ڈھیلے نہیں پڑے تو حماس نے پروپگینڈا پھیلانا شروع کر دیا اس نے بندھک بنایا گئے لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹوں کا استعمال چالو کر دیا اور ان پر ساتھ اکتوبر والے حملوں کے ویڈیو کی لائف سٹریمنگ کر دیا قبر یہ تک ہے کہ حماس اپنے لئے سہانبھوتی بٹورنے کی کوشش میں ہے کیونکہ ویڈیو میں اس کے لڑا کے اس اسرائیلی لڑکی کی مرہمپٹی کرتے دکھے مطلب جس حماس کو اسرائیل نادزی بتا کر اس کے خاتمے کے لئے پوری دنیا سے ایک ساتھ آنے کی اپیل کر رہا ہے اس حماس نے اس کے بلکل الکت اپنی مانویے امیج بنانے کا پروپگینڈا شروع کر دیا کیونکہ حماس کو سمجھ آ گیا کہ بھلے ہی اسرائیل بندھکوں کو چھڑوانے کے لئے آگے نہ آئے مگر دوسرے دیش حماس کے آگے جھگنے کو تیار ہو سکتے ہیں حماس نے جد دو سو تین لوگوں کو بندھک بنایا ہوا ہے ان میں صرف اسرائیل کے ہی لوگ نہیں ہیں بلکہ دوسرے دیشوں کے بھی ناغرک اس میں امریکی بھی ہیں فرانس کے ناغرک بھی ہیں اور بریٹن جیسے دیشوں کے بھی لوگ ہیں اور دو سو سے زیادہ وہ لوگ صرف جوان ہی نہیں ہیں بلکہ ان میں تین سال کی ایک بچی سے لے کر چوراسی سال کی ایک بزرگ تک شامل ہیں ادھر امریکی راشتپتی بائیڈن کے اسرائیل سے نکلتے ہی موقع کی تلاش میں بیٹھے حماس نے پھر سے اسرائیل پر دھاوا بول دیا اور غازہ کی طرف سے اسرائیل پر دھڑا دھڑ راکٹ چلنے شروع ہو گئے اسرائیل کے تلویو شہر کو حماس نے اپنا پہلا نشانہ بنایا کیونکہ جب تک بائیڈن تلویو میں موجود رہے تب تک حماس کسی طرح شانت رہا مگر جیسے ہی بائیڈن وہاں سے روانہ ہوئے حماس نے شہر پر راکٹوں کی بوچھار کر دی جہاں سے سامنے آئی تصویروں میں رات کو ہوای حملوں کی چیخ چیخ کر چیتاونی دیتے سائرن لوگوں کو بھدہا آواز کی طرح ڈراتے سنائی دیئے سائرنوں کی آواز کے بیچ آسمان میں تیزی سے چمکتا حماس کا ایک راکٹ اپنے نشانے کی تلاش میں اڑتا نظر آیا مگر اسرائیل کے آئین ڈوم مسائل ڈیفنس سسٹم نے اسے مار گرائے تلویو شہر یدھ کے پہلے دن سے ہماس کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے مگر ایک دن پہلے جیسے ہی تلویو میں بائیڈن کے قدم پڑے ہماس اچانک خاموش ہو گیا کیونکہ اگر بائیڈن پر ذرا سی بھی آنچ آتی تو امریکہ ہماس کو حلال کر دیتا اس لئے بائیڈن کے تلویو شہر میں موجود رہنے تک ہماس نے چوتک نہیں کی مگر اس کے بعد اس نے دوبارہ تلویو میں آتنک مچانا شروع کر دیا کیونکہ تلویو اسرائیل کا اسرائیل بھلے ہی ییروشلم کے لیے فلسطین اور مسلم دیشوں سے لڑ رہا ہو لیکن تلویو شہر اس کی لائف لائن ہے وہ آرثک اور سانسکرطک طور پر اسرائیل کی جان ہے اسرائیل کا مکھہ اندراشتری ائرپورٹ تلویو میں ہے وہیں پر تلویو سٹاک ایکسچینج بھی ہے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اور پریٹن سے بھی تلویو اسرائیل کو خوب کما کر دیتا ہے اس لئے تلویو کو ڈھانے کا مطلب ہے اسرائیل کو گھٹنوں پر لانا یہی وجہ ہے کہ 1948 میں اسرائیل کے بننے کے بات جب پہلی بار اس کی عرب دیشوں سے جنگ چھڑی تھی تلویو تب بھی نشانے پر تھا اور اب بھی نشانے پر ہے اس بیچ ہماس کی بے رہمی کے ثبوت پیش کرتا ہے ایک ایسا CCTV ویڈیو سامنے آئے جس نے پوری دنیا کی سانسیں اٹکا دی یہ ویڈیو سات اکٹوبر کا بتایا گا یعنی اس دن کا جب ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل پر دھاوا بولا تھا اور صبح صبح انہوں نے دکشنی اسرائیل کے ستیرود شہر میں قتل عام مچا دیا تھا اور اس خوفناک دن کے اب سامنے آئے اس ویڈیو میں بھی ہماس کی حیوانیت صاف نظر آئے دسویروں میں ہماس کے ہتھیار بن لڑاکوں کا حجوم ستیرود کی سڑکوں پر موت بن کر منڈراتا دکھا ایک کالی کار سامنے سے گزرتی دکھی تو ہماس کے لڑاکوں نے اس پر گولیاں چلا دی در کے مارے اس میں سوار لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کار سے نکل کر بھاگتے نظر آئے وہیں ایک چورائے پر ایک سلور رنگ کی کار ہماس کے لڑاکوں سے بچ کر بھاگی تو ہماس نے اپنی گاڑی اس کے پیچھے دوڑا دی ستیرود شہر غازہ پٹی اور اسرائیل کے بارڈر کے کافی نزدیک ہے غازہ شہر سے اس کی دوری محض بارہ کلومیٹر ہی ہے اس لئے ساتھ اکٹوبر کو ہماس کے لڑاکے اسرائیل کی سیمہ پر لگی بارڈ کو توڑتے ہوئے اس تیرود میں داخل ہوئے تھے ایک دوسری تصویر میں ہماس کا ایک لڑاکہ ایک کار کے ڈرائیور کو موت کی گھاٹ اتارنے کے بعد اس کے شب کو باہر نکالنے کی اسرائیل کے اس علاقے میں ہماس کے لڑاکوں نے تابڑ توڑ بمباری کر کئی گھروں کو پوری طرح تباہ کر دیا تھے اور وہاں موجود قریب سو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا گاؤں میں کوئی ایک ایسا علاقہ نہیں جہاں لوگ رہتے تھے اور وہاں آتنکی نہ پہنچے ہو اور لوگوں کو نشانہ نہ بنایا ہو بعد میں غازہ بورڈر کے پاس کبوتھ بیری میں جب اسرائیل کی سینا پہنچی تو ہماس کے لڑاکے اپنے ساتھ لائے گھا تک ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ان ہتھیاروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماس کے لڑاکے کتنی دیاری کے ساتھ اس علاقے میں گھسے تھے حالانکہ اسرائیل کی سینا نے حملے کے بعد پورے علاقے کو خالی کرا لیا تھا ادھر ویسٹ بینک کے رمالہ شہر میں فلسطینیوں اور اسرائیل کی سینا کے بیچ جھڑپ جاری ہے بیٹے کئی دن سے اسرائیل غازہ میں لگتار حملے کر رہا ہے جس کے ویرود میں وہاں لوگوں نے مرچہ کھول دیا اور ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے جنہوں نے فلسطین کا جھنڈا لے کر اس کے سمرتھن میں پردرشن کیا اور فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرنے کے لیے نارے بازی کی اس کے ساتھ ہی پردرشن کاریوں نے غازہ میں اسرائیل کی سینہ کے حملوں کو روکنے کی مانگ کی اس دوران وہاں لوگ سڑکوں پر آگزنی بھی کرتے دکھائی دیئے لیکن اس بیچ وہاں سیما پر تینات اسرائیل کے سینکوں سے ان کی جھڑپ ہو گئی کیونکہ کچھ پردرشن کاری اسرائیل کے سینکوں پر پتھراب کرتے نظر آئے جس کے جواب میں اسرائیل کے سینکوں نے بھی کار روائی کر دی پشمیشیا کے دیش قطر کے ٹی وی چینل الجزیرہ کے مطابق اسرائیل کی سینہ نے ویسٹ بینک کے کئی علاقوں میں تابر توڑ پائرنگ کی کیونکہ ویسٹ بینک پر بھلے ہی اسرائیل کا قبضہ ہو لیکن وہاں زیادہ تر شرنارٹھی کیمپ ہے جن میں فلسطین کے ناغریک رہتے ہیں جو کسی بھی قیمت پر وہاں اسرائیل کا قبضہ نہیں چاہتے ہیں اور یہی وجہ رہی کہ فلسطین کے لوگ اسرائیل کی سینہ کے خلاف کھل کر ویروت جتاتے آئیں ویسٹ بینک کو لے کر اسرائیل اور فلسطین کے بیچ کا یہ ویواد لمبے وقت سے چل رہا ہے سال 1967 کے یدھ میں اسرائیل کی سینہ نے اس پر خبضہ کر لیا جبکہ فلسطین ویسٹ بینک کو اپنا حصہ مانتا ہے دعویٰ ہے کہ ویسٹ بینک میں چرمپنتھی سنگتھن ہماس کے لڑاکوں کا دب دبا ہے جو اسرائیل کی سینہ کے لیے تناو کی وجہ بنے ہوئے شرنارٹھی شیویر میں بنے ہماس کے لڑاکوں کے ایک تھکانے کو تباہ کر دیا اسرائیل کی سرکشہ ایجنسی شنبیت کے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آئے جس میں شرنارٹھی شیویر میں بنا ہماس کا تھکانہ دھماکے سے اڑتا دکھائے دیا اسرائیل کی سرکشہ ایجنسی کے آپریشن کے اس ویڈیو میں دو لوگ ایک گلی میں ایک طرف جاتے دکھائے دیا اس کے کچھ منٹوں بعد ہی وہاں ایک آدمی مورچا لیے دکھائے دیا ایسا لگا مانو وہ سامنے سے چل رہی گولیوں کا جواب دے رہا ہے تب ہی اچانک وہ سامنے کی طرف کچھ بھنکتا ہوا دکھائے دیا جس کے ترند بعد وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوا اس کے بعد جو ہوا بریک کے بعد میں نے کہا رکھو بھائی ماں بیٹے کو صبح کی چائے تو پھی لے دو ہے نا ارے ماں مجھے فون کر رہی ہو تو آر کیا کروں چائے پیار سے چائے بناتے پیار سے رشتے نبھاتے واگ بکری چائے ہمیشہ رشتے بنائے یہ نیا انگیا نئے نصدی کا انڈیا جہاں لوگوں کا نمبر ون بھروسہ بنتا ہے وہ جو ان کے مددے ان کی آواز ندر ہو کر اٹھاتا ہے لوگوں کی نمبر ون پسند بنتا ہے وہ جو صرف رفتار نہیں ذمہ داری پر بھی وشواف رفتا ہے دیش کا نمبر ون نیوز چانل بنتا ہے وہ جو دیشت اور جنہت دونوں کو سروپری سمجھتا ہے نیوز ایٹی نئے انڈیا نیا نمبر ون نیوز چانل چار اور آواز پہنچائے گا اچھا نہانے کے بعد سب ساتھ میں سکھیں گے نا فینول ایکس بھومرینگ سیلنگ فرنس وید سٹائلش نیو ایج دیزائنر بلیٹس کو سٹریس فینول ایکس بٹی میں زبردست گولی باری کے بیچ اسرائیل کی سینہ نے لیبنان کے کٹر پنتی سنگٹھن ہزبولہ کے لڑاکوں سے سیدھا مورچہ لینا شروع کر دیا ہے جس سے اسرائیل اور ہزبولہ کے بیچ سیدھی لڑائی کے حالات بن گئے کیونکہ اسرائیل کی وائیو سینہ نے ہزبولہ کے لڑاکوں کو دکشنی لیبنان میں گھس کر مارا اور سبوت کے طور پر ایر سٹائک کا ویڈیو جاری کیا جس میں پہلے ایک تھکانہ اڑا پھر دوسرا اور پھر تیسرا جس کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور دکشنی لیبنان میں ہزبولہ کے تھکانے ایک ایک کر راک کے دھیر میں بدلتے رہے یہی نہیں اسرائیل نے ایک دوسرا ویڈیو بھی جاری کیا جس میں اس نے کچھ لوگوں کو ٹاگٹ کیا اور پھر ان پر بم گرا دیا ویڈیو میں جن لوگوں پر بمباری کی گئی وہ یہاں وہاں بھاگتے بھی دکھیں لیکن آخر کار انہیں اسرائیل نے ختم کر دیا اور جانکاری تھی کہ اس نے یہ آپریشن دکشنی لیبنان کے شوشن علاقے میں کیا جہاں سے ہزباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل کی سینہ پر گولے داگے دیں جس کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل دکشنی لیبنان میں گز گیا یہ نہیں ہزباللہ نے اس کے دو لڑاکوں کی موت کے پشتی بھی کی جس کے بعد اسرائیل کا اتریل اور لیبنان کا دکشنی حصہ جنگ کے میدان میں بدلنے لگا کیونکہ اسرائیل کی سینہ کے آپریشن کے بعد ہزباللہ نے بھی پلٹ وار کیا اور خبر آئی کہ اس نے اتریل میں پھر سے مسائل داگی جس کے بعد اتریل کے کئی علاقے دھواں دھواں ہو گئے کیونکہ وہاں ایک دو نہیں بلکہ تس مسائلیں گری جنہیں دکشنی لیبنان میں بیٹھے ہزباللہ کے لڑاکوں نے داگا جس کے بعد اسرائیل کی سینہ اتریل میں ایکٹیو ہو گئے اس کے ہلیکاپٹر سیما پر دھائیس علاقوں پر مسائل گرنے کا خطرہ منڈ رہا ہے کیونکہ ہزباللہ کا ٹارگٹ یہی علاقے ہیں لیبنان کے سب سے قریب موجود اسرائیل کے شہر مطلعہ کو تو چھاونی میں بدل دیا گیا جہاں لوگوں کے رہنے پر بین لگ گیا ہے کیونکہ غازہ کے ال اہلی اسپتال پر راکٹ گرنے کے بعد ہزباللہ پہلے سے زیادہ آکرامک ہو ایک دن پہلے ہی اس نے اتری اسرائیل میں حملہ کیا تھا اور اس کا مرکبہ ٹینک اڑا دیا تھا جس میں اسرائیل کے ایک سینک کی موت ہو گئی کیونکہ ہماس کے ساتھ کھڑے ہزباللہ کو جیسے ہی غازہ کے ال اہلی اسپتال پر راکٹ گرنے کی خبر ملی وہ اسرائیل پر بڑھ گیا کیونکہ ہماس اور پلسطین نے حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھر آئے یعنی اسپتال پر راکٹ گرنے کے ماملے نے اتری اسرائیل میں چھڑی جنگ کی آگ میں گھی ڈال دیا اور اتری اسرائیل میں ہزباللہ کے حملے تیز ہو گئے اسرائیلی سینہ کے مطابق لیبنان سیما کے پاس کے اس کے روشنکہ علاقے میں انٹی ٹینک مسائلیں داگی گئے یعنی اور ازرائیل کے پانچ سینکوں کی موت ہو گئے جبکہ اسرائیل کی جوابی کارروائی میں ہزباللہ کے تیرہ لڑاکوں کی موت ہوئی جن میں دو کی موت کی خود ہزباللہ نے پشتی کی اس بیچ اسرائیل سے لوہا لینے کو تیار ہزباللہ نے کیول سیما پر ہی نہیں بلکہ لیبنان کے اندر بھی اسرائیل اور اس کے دوست امریکہ کے خلاف مورچہ کھول دیا لیبنان کی راجدانی بیروت میں تو اس کے سمرتھک ہنسہ پر اتار ہو گئے اور انہوں نے اتنا اتفاد مچایا ہے کہ لیبنان کی سینہ کو سڑکوں پر اترنا پڑا لیکن ہزباللہ سمرتھکوں کو روکنا اس کے لئے مشکل ہو گیا کیونکہ پردرشن کرنے والوں نے سینہ پر پائرنگ تک کٹ ڈالی ہماس کا ساتھ دینے اور اسرائیل کے خلاف غصہ دکھانے کے لئے یہ لوگ بیروت میں امریکہ کے دوتاواز کے باہر اکٹھا ہوئے اور دیکھتے ہنسہ شروع ہو گئے کیونکہ یہ لوگ سینہ سے ہی بھڑ گئے مارپیٹ تک کی نوبت آگئے اور بیروت کی سڑک جنگ کے میدان جیسی لگنے لگی ہزباللہ سمرتھکوں نے مانگ کی کی بارڈر کھول دیا جائے کیونکہ وہ اسرائیل میں گھس کر غازہ کے لوگوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں لیکن نارے بازی سے شروع ہوا پردرشن دیکھتے ہی دیکھتے ہنسک ہو گیا کیونکہ لبنان میں موجود شیعہ سنگٹھن ہزباللہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف آگ اگل رہا ہے جبکہ امریکہ نے اسرائیل کو ہزباللہ سے نہ بڑھنے کی سلا دی اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بائیڈن نے نتنیاہو کو اتری اسرائیل میں پھوک پھوک کر قدم رکھنے کی سلا دی کیونکہ اسرائیل میں اسرائیل کی ایک غلطی جنگ کو نیوتا دے سکتی ہے یعنی ہزباللہ سے جنگ لڑنے پر اتارو اسرائیل کو اسی کے دوست امریکہ نے آگاہ کیا اور نصیت دی کہ وہ اسرائیل میں کوئی غلطی نہ کرے کیونکہ اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بائیڈن نے اسرائیل میں بڑھ رہے تناب پر نتنیاہو سے بات کی اور انہیں سلا دی کہ اسرائیل کی گولی باری پر اسرائیل کی سینہ سنبھل کر جواب دے کیونکہ لیبنان میں اسرائیل کی ایک غلطی بہت بڑے ید کا کارن بن سکتی ہے ویسے اسرائیل کو بھی اسرائیل کی طاقت کا احساس ہے کیونکہ اسرائیل کے ملٹری چیف نے بیان دیا کہ اسرائیل حماس سے دس گناہ طاقتور ہے یعنی اسرائیل اور امریکہ دونوں جانتے ہیں کہ اسرائیل کیلئے مشکل بڑھ جائے گی کیونکہ اسرائیل کی سیما سے لگے سیریا جارڈن اور فلسطین تینوں جگہ سکری ہے یعنی اسرائیل پر چاروں طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اور اسی لئے امریکہ نے اسرائیل کو ہزباللہ سے سابدھان رہنے کی نصیت دی یعنی اس نے ہزباللہ کا ساتھ دینے والے ایران پر بھی دبا بڑھایا جس کے لئے اس نے ایران کے بلسٹک مسائل اور ڈرون کارکرموں پر بین بڑھا دیئے جس کے لئے ایسے سمیہ میں بین بڑھائے جب 2015 سے ایران کے بلسٹک مسائل کارکرم پر لگے سینکتراشت کے پرکیبن ختم کیے گئے لیکن امریکہ جرمنی اور برٹن جیسے دیشوں سے ایران کو راحت نہیں ملی کیونکہ ایران کے پاس ایسی مسائلیں اور ڈرون ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی ٹینشن بڑھا سکتے کیونکہ ایران کے خطرناک ڈرون کا ٹریلر یوکرین جنگ میں دکھ چکا ہے جنگ کے دوران ایران پر اپنے آتم گھاتی ڈرون روس کی فوج کو دینے کا آروب لگا تھا اور کہا گیا کہ روس نے کیم میں ایران کے شاہد 136 سے ایران نے ہزباللہ کو بھی مسائلیں دی ہیں اور مانا جاتا ہے کہ انہی کے دم پر اس کی مسائلوں کی سنگھ تیڑھ لاکھ سے زیادہ ہو نہیں ہے کیونکہ اسے 1980 میں اسلامی راندی کو پشش میشہ میں پھیلانے کے لئے ہزباللہ جیسے سنگھتھن کی ضرورت تھی جسے ایران نے اپنے دشمنوں کے خلاف منمانے طریقے سے استعمال کیا پہلے وہ لبنان کی سنی سرکار سے پھر سیریا عراق جارڈن اور فلسطین جیسے دیشوں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑے کیونکہ یہ شیعہ سنگھتھن دھیرے دھیرے کٹر پنتی سنگھتھن کے طور پر اپنی پیٹ بڑھاتا گیا حالانکہ امریکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے ویسٹ بینک کے نور شمس شرنار شیویر میں بنے حماس کے لڑاکوں کے ایک دھکانے کو تباہ کر دیا اسرائیل کی سرکشا ایجنسی شن بیت کے ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں شرنار شیویر میں بنا حماس کا ڈھکانہ دھماکے سے اڑتا دکھائی دیا اسرائیل کی سرکشا ایجنسی کی آپ ریشن کے اس ویڈیو میں دو لوگ ایک گلی میں ایک طرف جاتے دکھائی دیا اسرائیل کی سرکشا ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ نور شمس شرنار شیویر میں بنے حماس کے ٹھکانے کو تباہ کرنے کے بعد ایک لڑاکے کو پکڑ لیا گیا جو کی کئی لڑاکے مارے گئے بڑی خبر غازہ سے وہاں اسرائیل کی فوج نے ایک دن میں حماس کو دو بڑی چوٹ دینے کا دعویٰ کیا حماس کے خاتمے دن جن دو کمانڈروں کو ڈھیر کیا گیا ان میں حماس کی اکلوتی مہلا کمانڈر بھی شامل تھی جسے اسرائیل کی سینہ نے جنگ کے تیر میں دن مار گرانے کا دعویٰ کیا ازرائیل کے اخبار تیمز اوزرائیل کے مطابق وہاں کی سینہ نے غازہ میں حماس کے ٹھکانوں پر ائر سٹائک کے دوران اس مہلا کمانڈر کو ڈھیر کر دیا اور فلسطین کے ایک سماج سیوی نے بھی سوشل میڈیا پر جمیلہ الشنتی نام کی حماس کی اس کمانڈر کی موت کی پشتی کی حالانکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اسرائیل کی سینہ نے جمیلہ کو حوائی حملے میں موت ہو گئی تھی اور پتی کی موت کے دو سال بعد جمیلہ الشنتی حماس سے جڑی جس کے بعد غازہ میں سال 2006 میں ہوئے چناؤ میں اسے بھاری متوں سے جیت ملی تھی جمیلہ الشنتی سال 2021 میں حماس کے پولت بیورو کی پہلی مہلا سدسے اور ٹائمز آو اسرائیل کے مطابق جمیلہ الشنتی حماس کے مہلا سنگٹھن کی پرمک اور حماس کی اکلوتی مہلا کمانڈر تھی یعنی حماس کی مہلا برگیٹ کی پوری ذمہ داری اس سے پر تھی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد کے مطابق جمیلہ شنتی ان لوگوں میں شامل تھی جیرون سات اکٹوبر کو اسرائیل کو دہلانے حملے کی سازش تچی اس بیانک حملے کے بعد سے ہی اسرائیل کی سینہ حماس کی اس کمانڈر کی تلاش میں جھوٹی تھی اور اس کے علاوہ جنگ کے تیرمے دن اسرائیل نے حماس کو ایک اور بڑا جھٹکا دیا اسرائیل کے اخبار تی ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق حماس کے جہاد محسن نام کے کمانڈر کو بھی مار گرائے گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ جہاد محسن کو اسرائیل کی سینہ نے ہوای حملے میں دھیر کر دیا دیر تی ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق حماس کے اس کمانڈر کو غازہ کے شیخ ردوان علاقے میں مار گیا دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کی سینہ نے جہاد محسن کے ہوای حملے میں حماس کے اس کمانڈر کا انتھ کرنے کا دعویٰ کیا جس میں حماس کے وہ نیتہ اور کمانڈر شامل کیے گئے ہیں جنہوں نے کئی سال سے اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے اس کے علاوہ اس لسٹ میں ان لوگوں کے نام بھی ہے جو سات اکٹوبر کو کیے گئے حملے کی سازش میں شامل ہے میڈیا کے مطابق وہاں کی سینہ پچھلے تیرہ دن میں حماس کو کئی بڑے زخم دے چکی جن میں حماس کے سیکنوں ٹھکانوں کو مٹی میں ملانے کے ساتھ ہی اس کے کئی کمانڈروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق بیٹے تیرہ دن میں حماس کے دس کمانڈروں اور نتاؤں کو اسرائیل کی سینہ ٹھکانے لگا چکی ہے اور ان سب کے بیچ بائیڈن کے اسرائیل دورے کے ایک روز بعد برٹن کے پردھان منطری رشی سنک بھی اسرائیل پہنچ گئے اس دوران رشی سنک نے جنگ میں اسرائیل یعنی حماس کے خاتمے کے لیے امریکہ کے بار برٹن بھی اسرائیل کی مدد کرے گا یہی نئی برٹن کے پردھان منطری رشی سنک نے ہماس کو چیتامنی دے ڈالی کہ اگر اس نے بندھک بنائے گئے لوگوں کو نہیں چھوڑا تو اس پر ایسا حملہ ہوگا جسے بائیڈن بھی اسرائیل دورے پر آئے تھے جہاں انہوں نے جنگ میں اسرائیل کی مدد کرنے کا بادہ کیا تھا ادھر حماس کو آتنک کی سنگٹھن نہ اور حماس کی جنگ میں مددستہ کرنے کی کوشش میں جنگ چین کے راشت پتی نے حماس اور اسرائیل سے شانتی برتنے کی اپیل کی حماس کے حملے کے بعد اسرائیل لگاتار غازہ پر بھیشن بمباری کر رہا ہے اور اس جنگ میں 4300 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی جو آگے اور زیادہ بڑھ سکتی ہے کیونکہ اسرائیل مسائل اور روکٹ سے لگاتار غازہ پر حملے کر رہا ہے یہی نہیں اسرائیل کے ایک لاکھ سے زیادہ سینک غازہ کو گھر کر کھڑے ہیں اور وہ حملے کے لیے اسرائیل کے پدھان منطری بنیمی نتنیہو کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن چین اس جنگ کو رکوا کر پشم ایشیا میں طاقت بن کر اوبرنا چاہتا ہے چین کے راشت پتی شی جن پنگ نے اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ پر بیچنگ میں ایک بیٹھک کی جہاں انہوں نے اسرائیل اور حماس سے حملے روکنے کی اپیل کی اس دوران انہوں نے دونوں کے بیچ سمجھوتا کرانے کا آفر بھی دے دیا اس بیچ جاپان اور یوے ای نے مل کر اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری جنگ کو جلد ختم کرنے کی اپیل کی اور دونوں دیشوں نے پوری دنیا سے یہ اپیل کی کہ وہ باتچیت کے ذریعے اس جنگ کو ختم کر آئی اب دابی میں یوے ای کے راشت سب سے بڑا ڈر اسرائیل کو یہ ہے کہ اگر ان راکٹ کی وجہ سے انٹرنیٹ کے تاروں کے جال کو نقصان ہوا تو یہ اس کا بڑا نقصان ہوگا نہیں بلکہ ہزاروں سیٹلائٹ کے جال کے ذریعے چلتا سٹار لنگ کا یہ انٹرنیٹ روس کے خلاف بھی یوکرین کی فوج کا بڑا ہتھیار بنا ہوا اور امریکہ کے میڈیا نے دعویٰ ٹویٹر کی غلطی نکلی تو وہ اس کمپنی پر بھاری جرمانہ بھی لگائے گی یورپین یونین کے اس رخ کو دیکھتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ ایلون مسک جلد ہی کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں اور اس دوران ان پردرشن کاریوں نے اس ریل کا جھنڈا بھی جلائے ساتھی اللہ اکبر کے نارے بھی لگائے پردرشن کرنے والوں کے ہاتھوں میں پرسطین کا جھنڈا بھی نظر آئے جسے لہراتے ہوئے انہوں نے پرسطینیوں کے لیے اپنا سمرتھن جتا آئے اور اسرائیل کو غازہ میں رہنے والے سیکنوں پرسطینیوں کی موت کے لیے ذمہ دار ٹھر آیا پردرشن کے دوران فلسطین کے سمرتھک پولیس کی اور سے لگائے گئے بیرکیٹ بھی توڑتے نظر آئے جس کی وجہ سے وہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور پولیس اور ان پردرشن کاریوں کے بیچ بھیڑن تھو گئے سیکنوں کی سنکھیا میں اسرائیل دوتاباس کے باہر پہنچے ان پردرشن کاریوں نے وہاں پٹا کے بھی جلائے ایسرائیل کی خفیہ ایجنسی اور سرکار نے دنیا بھر میں رہ رہے اپنے ناغرکوں کی جان کو خطرہ بتایا اور انہیں بہاری لوگوں سے نہ ملنے کی سلاح دی کیونکہ اسرائیل نے آشنکہ جتائی تھی کہ بدلے کی کار روائی میں اس کے ناغرک پر حملہ ہو سکتا ہے ایسے میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی اور سرکار نے ترکی سمیت کئی دیشوں میں رہ رہے اسرائیلی ناغرکوں کو سترک رہنے کو کہا ساتھی ان کے دفتر اور گھروں کے باہر سرکشہ بھی بڑھا دی گئی ایک روز پہلے اسرائیل کی راشتے سرکشہ پرشد نے ترکی میں موجود اپنے ناغرکوں کی سرکشہ کو لے چیتاونی بھی جاری کی جس کے بات ترکی میں رہ رہے اسرائیلی ناغرکوں نے وہاں سے نکلنا شروع کر دیا ایسے میں وہاں کے اسطانبول اور انکارہ ائرپورٹ پر لوگوں کی بھاری بھیر نظر آئی اس بھی جرمنی کی راجدانی برلن میں غازہ پر ہوئے حملے کے خلاف لوگوں نے زوردار پردرشن کی اس دوران آروف لگا کہ کئی پردرشن کاریوں نے وہاں موجود یہودی سمدائے کے ایک ویروت میں پردرشن کرتے ہوئے لوگوں نے ہاتھوں میں بینر اور پوسٹر لے زوردار پردرشن کیا جس کے بعد وہاں ہنگامہ ہونے لگا سوچنا ملنے پر پہنچی پولیس کی ٹیموں نے پردرشن کاریوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن پردرشن کاریوں نے دھکیلتے ہوئے بیچ امریکہ سے ایک ایسی خبر سامنے آئی جس سے امریکہ سمیت پوری دنیا چونک دی امریکہ کی راجدھانی واشنٹن ڈی سی میں یہودی سمودائے نے فلسطین کے سمرتھن میں پردرشن کیا اور یہ پردرشن امریکہ کی سنسط کے باہر کیا گیا جہاں سیکڑڑوں کی سنکیہ میں یہودی سمودائے کے لوگ جمع ہو گیا اور پلسطین کے سمرتھن میں نارے بازی کی پردرشن میں شامل ہوئے لوگوں نے غازہ میں ہوئے حملے کو نرسن ہار بتایا اور اسے روکنے کی مانگ کی یہ پردرشن کاریوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاب نارے بازی کی وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں ہاتھوں میں نارے لکھی تختیاں اور بینر لے کر لوگ اسرائیل کے حملے کے ویرود میں آواز بلند کرتے دکھائی دی یہ نہیں سبھی پردرشن کاری کالے رنگ کی ٹی-شرٹ پینے ہوئے تھے اس بیچ کچھ پردرشن کاری تو امریکہ کے سنسط بھون کے اندر گز گئے اور وہاں ان لوگوں نے پردرشن شروع کر دیا حالات بگڑنے کے بعد پولیس نے کچھ پردرشن کاریوں کو ہراست میں لے لیا اور انہوں نے اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہی جنگ کو فورا ختم کرنے کی مانگ بھی کی اور امریکہ کے شکاگو میں فلسطین کے سمرتھن میں سیکڑکوں پر پتر کر پردرشن کیا اور اس دوران پردرشن کاریوں نے اسرائیل کے خلاف خوب نارے بھی لگائے وہاں جھٹے لوگوں نے غازہ کے ال اہلی اسپتال پر حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ادھر اپنی آلوچنا ہونے کے بعد مصر کی فوٹبال ٹیم کے کپتان محمد سلا نے چپی توڑتے ہوئے اس یدھ کو جلد ختم کرنے کی مانگ کی فلسطینیوں کے بچاب میں نہ بولنے کی وجہ سے محمد سلا پر سوال اٹھائے گئے تھے جس کے بعد مصر کی فوٹبال ٹیم کے کپتان نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے یدھ کو ختم کرنے کی اپیل کی یہی نہیں محمد سلا نے غازہ میں پیڑتوں کی خورن مدد کرنے کی ضرورت بتائی اس بیچ امریکہ کے فلوریڈا میں احمد القوس نام کے ڈینٹسٹ نے آر اپنی ڈینٹسٹ کی نوکری جانے کے باد احمد القوس نے صفائی دی کی اس پوسٹر سے نسلی حنس بڑھ سکتی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کئی کھلاڑی اتر آئے ان کھلاڑیوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤن سے فلسطین کے جھنڈے کی فوٹو شیئر کی اور پاکستانی کھلاڑیوں کے اس لسٹ میں افتخار احمد شاداب خان محمد نواز حارس رعوف اور عثمان میر جیسے نام شامل رہے کچھ دن پہلے پاکستانی بلے باز محمد رزوان نے اپنی ٹیم کی جیت اور اپنے شتک کو غازہ کے لوگوں کو سمرپت کیا تھا جس پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے دو ٹوک کہہ دیا کہ ایسا کر کے اس کے کھلاڑیوں نے آئی سی سی کے کسی بھی نیم کا علنگن نہیں کیا کیونکہ کھلاڑی سے باہر اپنی رائے رکھنے کے پاکستان پردرشن کاریوں ہے اور مانا جا رہا ہے کہ جیسے ہی امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے سمندر میں ید دفوت اتارے تو ترکی نے بھی میلٹری ڈریل شروع کر دی مانی نواز شریف کے داماد نے اسرائیل کو پرمانو حملے کی چیتاونی دی پاکستان لگاتار فلسطین کا سمرتھن کرتا آیا اور اس نے ہماس کے حملے کو بھی سہی ٹھہر آیا تھا یہی نہیں پاکستان اور اسرائیل ایک دوسرے کے دشمن پاکستان نے تو اسرائیل کو دیش کی ماننیتا بھی نہیں دی ادھر غازہ اور اسرائیل کے اوپر اسپتال پر حملے کا آروب لگاتے ہوئے اسے مانو تا دشمن قرار دیا اس کے ساتھ ہی فلسطین کے راج دو نے گریس سے اسرائیل کا سمرتھن نہ کرنے کی اپیل بھی کی اس بھی ہماس کے حملوں کی نندہ نہیں کرنے پر اسرائیل نے سینکتراشت کی آلوچ نہ کی اس کے ساتھ ہی سینکتراشت میں اسرائیل کے راجدوت نے یہ آروب لگایا کہ حماس نے اربون ڈالر کی انتراشت مدد کا غلط استعمال کیا اور اسرائیل کے راجدوت نے سینکتراشت پر حماس کے اشارے پر چلنے کا بھی آروب لگا ہے اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے سینکتراشت سے یہ مانگ کی کہ وہ غازہ کو حماس سے آزاد کرانے کی یوجنا پر وچار کرے ادھر یوینس سی یعنی سینکتراشت سرکشا پرشد میں فلسطین کے راجدوت رین منصور نے اسرائیل پر انتراشت اور اسرائیل کو چتاب نہیں دی کہ فلسطینیوں کو مارنے سے وہ کبھی بھی سرکشت نہیں رہے گا اس کے ساتھ ہی فلسطین کے راجدوت نے یوینس سی کی بیٹھک میں اسرائیل پر غازہ کے اسپتال پر حملے کا ٹھیک را بھی پھوڑا ادھر آسٹریلیا کے پردھان منتری آنٹینی آلبنیز نے اسرائیل اور حماس کے بیٹ چل رہی جنگ میں عام ناغرکوں کو نشانہ بنای جانے کی آلوچ نہ کی اور ید میں عام ناغرکوں کی سرکشہ کو سب سے ضروری بتایا اس مدد پر آسٹریلیا کے پردھان منتری نے سبھی دیشوں سے مل کر بات کرنے اور جنگ کو جلد ختم کرانے کی اپیل بھی کی اور خبریں کہ اس دوران دونوں نتاؤں نے اسرائیل کی نیتی کے آلوچنا کرتے ہوئے غازہ کو زیادہ مدد دینے پر زور دیا اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہی جنگ میں مصر اور جار دن دونوں فلسطینی کے ساتھ اس اور اس کے ساتھ یہ پردھان منتری نے فلسطینیوں کی مدد کرتے رہنے کا بھروسہ بھی دیا اس بات کی جانکاری پی ایم نے ٹویٹ کر دی آج کچھ فرمان ہے کل اور کچھ آج کچھ فرمان کل اور کچھ بڑھ رہی ہے روز دل دل اور کچھ سو بات کے بات کہی رزق نے میری کوشش دشمنی کا خاتمہ آپ کرتے ہیں رہرسل اور ملتے ہیں کل گھڑی جب اشارہ کرے گی نو بجے رات کا وقت پھر ہوگا سو بات